یہ تو اثر لگ رہا ہے کہ وکلا کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے بار اسوسییشن جو ہیں وہ تو لگتا ہے حکومت کے ساتھ ہیں لاہور میں اب یہ کچھ وکلا جو ہیں حامد خان صاحب گروپ کے ساقی صاحب اور کرت صاحب وہ ان کے ساتھ تھے تو یہ اب ایفیکٹیبلی سپلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل وہ تو بڑا واضح ہے دیکھیں ایک بلکہ یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ لائی گئی اور اس وقت جب ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ آئی تھی اس کی خلاف بھی سپریم کورٹ بار کے اس وقت کے صدر گئے تھے اور وہ انڈیپینڈن گروپ تھے اور اس گروپ کے جو اس وقت ہیڈ ہے ایڈ ایفیکٹو وہ آزم تارڈ صاحب ہے وہ لا مشٹر بھی بلکل اور وہ گروپ جو آخر میں جو بھی وکیل گلاش اکوا کریں لیکن آزم نظیر تارڈ صاحب جو کہیں گے پاکستان بارکوز صاحب سپریم کورٹ بار وہ ہی کرے گی وہی ایجنڈا فالو کرے گی جہاں تک بات ہے حامد خان صاحب گروپ ان کا جو گروپ ہے وہ صرف ان کے پاس لاور آئی کورٹ جی اب وہاں انہیں نے کنونشن کیا ہے لیکن جو بڑی بار ہیں سپریریر بار وہ انڈیپینڈن گروپ کے کنٹرول میں وہ پرو گورمنٹ ہے اب اگلے مہینے ہونا ہے سپریم کورٹ بار کا الیکشن تو دیکھتے ہیں اس میں کیوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آٹھ پر وی کا جو الیکشن ہے اس کا ایفیکٹ بار پہ بھی پڑا ہے بار میں بھی الیکشن میں بڑا لاور آئی کورٹ کا الیکشن جو تھا لاور آئی کورٹ بار اسویشن کا الیکشن وہ آٹھ پر وی کے بعد ہوا تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرف سورجال ہوگی لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو انڈیپینڈن گروپ ہے ان کو اصولی طور پہ کوئی اخلاف نہیں ہے فیرنل کونسویشنل کورٹ پہ وہ بلکہ آج ان کی جو اگزیکٹیو کومیٹی کی بڑی لمبی میٹنگ چل رہی کہ ہم سجیشن دے رہے ہیں کہ کس طرح اس کو امپروف کریں لیکن وہ ان کو کوئی ہم سے پانسلٹیشن کر لیں تو ٹھیک ہے یعنی ہم سے کر لیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ودیرازم نہ لگا ہے چیف جسس وہ فیرنل کونسویشنل کورٹ کا کومیٹی لگا ہے نیشنل سمبلی کے اس میں ایک بار کا نمیندہ بھی ہو وہ بھی اپنا انپورٹ ڈالے تو وہ ہر معاملے میں اپنا ایک حصہ مانگ رہے ہیں باہر کی ایک حیرت سلطہ دوسرا ان کا یہ ہے کہ جی ودیرازم نہ لگا ہے کومیٹی جس کا الیکشن کمیشن کے انتخاب یعنی اس کو پانٹ کی جاتا ہے اس رکھ کریں باقی یہ ہے کہ ریٹائر جیج کو نہ لگائیں تو لیکن میرا خیال ہے کہ آخر میں وہ مان جائیں گے کیونکہ ریٹائر جیج ہی اس پورے نظام کا زامن ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ سرونگ جائج جو ہے وہ جو پچیس اکتوبر ایک بعد کوئی سرونگ جائج پہ اتنا رزق لیا جا سکے کہ وہ نظام کو